بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ وہاں پر ہر انسان ہم سے زیادہ عقل مند ہے جس کی وجہ سے ہماری اپنی رائے کسی چیز کے بارے میں نہیں ہوتی اور جب کوئی اپنی رائے ہمیں بتاتا ہے تو ہم فوراں اس پر یقین کر لیتے ہیں ایک دفعہ بھی نہیں سوچتے کہ کیا اس بندے کی بات واقعی ٹھیک ہے بجائے اس کے کہ ہم کوئی سوال پوچھیں یا اس کے بارے میں سوچیں ہم فوراں یقین کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر انسان ہم سے زیادہ عقل مند ہے اسی لئے ہر انسان صحیح ہے اور اس سوچ کی وجہ سے جب کوئی انسان ہم سے ہماری رائے پوچھتا ہے تو ہم وہی جواب دیتے ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ وہ انسان سننا چاہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنا دماغ استعمال کر کے اپنی رائے پیش نہیں کرتے کیونکہ ہمارے اندر کانفیڈنس نہیں ہے کہ ہماری رائے بھی ٹھیک ہو سکتی ہے اب اس میں ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس طریقے سے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس میں حرج کیا ہے اگر وہ پوری زندگی دوسروں کو خوش کرنے میں گزار دیتا ہے یا ہمیشہ دوسروں کی رائے پر عمل کرتا ہے خود اپنا دماغ استعمال نہیں کرتا تو اس میں حرج کیا ہے اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایسا انسان آہستہ آہستہ دپریشن کے طرف جانا شروع ہو جائے گا کیونکہ انقریب اس کو یہ سمجھا جائے گی کہ میری زندگی بے مقصد ہے میں نے اپنی زندگی میں کوئی خاص کام نہیں کیا کوئی زبردست آئیڈیا پیش کرنا کسی کی مدد کرنا حق کے لیے آواز اٹھانا اسلام کے لیے کچھ زبردست کام کرنا میں نے کچھ کیا ہی نہیں اور اس کے بعد ایسا انسان یہ سوچتا ہے کہ میری موت کے بعد لوگ مجھے کس طریقے سے یاد کریں گے لوگ مجھے یاد ہی نہیں کریں گے کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی انسان مجھے بعد میں یاد کرے اور اسی طرح پھر انسان آہستہ آہستہ دپریشن کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے اب آج کل کی زمانے میں سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم میں سے کئی لوگ انفیریورٹی کامپلیکس کا شکار ہو رہے ہیں کیونکہ جب ہم دوسرے لوگوں کی کامیابی دیکھتے ہیں یا اس کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمیں پھر یہی محسوس ہوتا ہے کہ تمام لوگ اقل مند ہیں تمام لوگ کامیاب ہے میں ہی صرف ناکام ہوں میری اندر اقل نہیں اور میری اندر کسی قسم کی خوبی نہیں ہے لیکن یہ سب کچھ سننے کے بعد جب اللہ قرآن میں ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے بہترین طریقے سے بنایا تو پھر ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ پھر انفیریورٹی کامپلیکس کیا ہم نے خود اپنے اندر پیدا کیا ہے اور اگر ایسا ہی ہے تو اس کو ہم ختم کیسے کر سکتے ہیں اب اس کی مثال ہے مکہ میں چودہ سو سال پہلے جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو اسلام کی دعوت دی تھی تو حضرت سمیہ ان کا میاں یاسر اور ان کا بیٹا ان چند لوگوں میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا تھا یہ تینوں مکہ میں غلام تھے جس کا مطلب ہے کہ ان کے اپنی کوئی عزت نہیں تھی کوئی رائی نہیں تھی اور غلام ہونے کے ناتے ان کے اندر خود بھی کوئی کانفیڈنس نہیں تھا وہ یہی سمجھتے تھے کہ ان کے پاس کوئی خاص عقل نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی رائی نہیں ہے اور وہ زندگی میں کوئی خاص کام کر ہی نہیں سکتے اب ظاہر ہے غلام ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کی اپنی زندگی بھی آپ کے بس میں نہیں ہے آپ کے تمام فیصلے آپ کا مالک کرتے ہیں بلکہ غلام ہونے کی وجہ سے آپ وہی بات کہتے ہیں جو آپ کا مالک سننا چاہتا ہے اور تمام غلام اس چیز کے عادی ہو گئے تھے لیکن حضرت سمیہ کے لئے جس دن انہوں نے اپنے رب کے لفظ سنے اس کے بعد سے وہ بدل گئی تھی ان کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ ایک ناکام عورت نہیں ہے جس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے بلکہ وہ ایک بہت قابل بہت ذہین انسان ہے جس کو اللہ نے بہت سی خوبیاں دی ہیں کیونکہ اللہ نے اس آیت میں خود ان کو بتا دیا کہ ہم نے ہر انسان کو بہترین طریقے سے بنایا حضرت سمیہ کے اس دن یہ بات سمجھا گئی تھی کہ اللہ جیسا بہترین ہستی ایک ناکام چیز کو کیسے بنا سکتا ہے اور یہ سب کچھ سوچنے کے بعد حضرت سمیہ کو یہ احساس ہو گیا کہ ان کی زندگی کا بھی کوئی بہت خوبصورت مقصد ہے وہ بھی کامیاب ہو سکتی ہیں چاہے وہ ایک علام ہو وہ بھی اپنی زندگی میں کچھ بہت ضبردست کام کر سکتی ہیں تو پھر اسے لئے جب حضرت سمیہ کے اوپر بہت زیادہ تشدد ہوا تو قریش کے لوگ حیران ہوتے تھے کہ ایک غلام کے اندر اتنی طاقت ہمت قوت کہاں سے آ سکتی ہے بلکہ اس وقت ابو جاہل حضرت سمیہ پر جب تشدد کرتے تھے تو صرف ان پہ نہیں بلکہ ان کے سامنے ان کے میا یاسر اور ان کے بیٹے کے اوپر بھی کرتے تھے تاکہ حضرت سمیہ کو زیادہ تکلیف ہو اور ان کے اوپر ظلم اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس سے گزرتے تھے تو وہ ان کو یہی کہتے تھے کہ صبر جنت آپ کا انتظار کر رہے اور حیرانگی کی بات ہے کہ صرف یہ چند الفاظ سننے کے بعد حضرت سمیہ میں اتنی زیادہ پوزیٹیوٹی اور جذبہ آ جاتا تھا جس کی وجہ سے وہ دوبارہ جہاد کرنے کے لئے تیار کھڑی ہو جاتی تھی اب ظاہرہ ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ ایک دن میں اتنا زیادہ جذبہ اتنا زیادہ confidence کہاں سے آ گئے ایک غلام کی اندر اور اس کا جواب بہت آسان ہے کہ حضرت سمیہ کو یہ احساس ہو گیا کہ چاہے میں نے اپنی پوری زندگی غلام بن کے گزارا میں ابھی بھی اپنی زندگی کے آخری چند ہفتوں میں سب کچھ بدل سکتی ہوں میں ابھی بھی ایک مقصد والی زندگی گزار سکتی ہوں میں حق کے لئے آواز اٹھا سکتی ہوں میں خود ایک بہترین مثال لوگوں کے لئے بن سکتی ہوں چاہے میں خالی ایک غلام ہوں اور یہی وجہ ہے کہ اتنی زیادہ تشدد برداشت کرنے کے بعد ان کے اندر ایک عجیب سی خوشی تھی کہ اگر میری زندگی اس وقت ختم بھی ہو جاتی ہے تو کم اس کم میری زندگی بے مقصد تو نہیں ہوگی کم اس کم مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی چیز کے لئے تو کھڑی ہوئی حق کے لئے آواز اٹھائی اور کچھ ایسا زبردست کام کیا جس سے مجھے دل میں سکون ملے تو اس لئے یاد رکھیں ایک بے مقصد زندگی گزارنا جس میں آپ لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں آپ لوگوں کے غلام بنے رہے ہیں ایسی زندگی ضائع کرنے کے برابر ہے نہ لوگ کبھی خوش ہو سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کا دل اندر سے مطمئین ہوگا اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنی قابلیت پر یقین رکھیں اور جہاد کرنا سیکھیں حق کے لئے آواز اٹھائیں انصاف کرنا سیکھیں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا سیکھیں جتنا مرضی مشکل ہو کیونکہ ایسی زندگی گزارنے میں زیادہ مزہ ہے آپ جب اپنی دل کی آواز سنیں گے اور جہاد کرنا سیکھیں گے تو خود بھی خوش رہیں گے اور اپنے رب کو بھی خوش کریں گے السلام علیکم